ہیلو دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمدید اور استقبال ہے اب تمام لوگوں کا ہمارے اس یوٹیوب کیرل کے اندر ہے آئیے دوستو بات کریں گے اس یوٹیوب کے اندر کہ بیہر کے اندر جو اسمبلی الیکشن ہے اس کے اندر ایم ایم جو ایک خاص طریقے کا مدہ اٹھا رہی ہے حالانکہ تو بات کر ہی رہے ہیں انصاف کی بات کر رہے ہیں سچائی کی بات کر رہے ہیں حق کی بات کر رہے ہیں لیکن ان سب سے ہٹ کے علاوہ ایک جو خاص اور اسپیسل مدہ بنایا ہوا ایک مدہ اٹھا رہے ہیں وہ بڑا کمال کا ہے اور تعریف کرنی ہوگی یہاں پر جناب بیرشتر عصب جنویسی صاحب یہ دکھاتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اکلمند اور سچے اور ہونہار اور قابل ہے وہ اتنے اچھے انسان ہے ان کے علاوہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ زانکار ہے اور اس پوائنٹ کو وہی نکال کر لائے ہیں وہ کس پوائنٹ کے بات کر رہے ہیں ہم لوگ آئیے اس کے بارے میں ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر ڈسکسن کرتے ہیں نو ڈاؤڈ بیہار ایک بہت زیادہ پچھڑا راج یہ ہے اور بیہار کے اندر بھی سیمانچل جو ہے ایک سب سے زیادہ پچھڑا ہے پورے دیش کی اگر بات کی جائے تو اور اسی پچھلے کو اٹھانے کی بات کر کے ایک آرٹیکل نکال کر لائے اور پورے دیش کو پورے جو پارلیمنٹ کے اندر تھے سب کو حیران کر دیے جب انہوں نے دو طریقے کا بیل پیش گیا ان میں سے ایک جو تھا وہ یہ 371 تھا اب یہ آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں کہ اسردوی نویسی پشیج ٹو نیو بیلز ان پارلیمنٹ اور ان میں سے ایک یہ تھا اور یہ آرٹیکل کہتا کیا ہے یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ اسٹیٹس ڈائٹ ہیو اسپیشل پرویزن انڈر آرٹیکل 371 یعنی کہ ایسے بہت سارے راج ہیں جہاں پر اس طریقے کا اسپیشل درجہ دلائے گیا ہے چاہے گوہ کی بات کی جائے سکم کی بات کی جائے میجورم کی بات کی جائے منیپور کی بات کی جائے تو یعنی کہ کانون کے اندر یہ پراؤدان ہے کہ اگر کوئی پچھڑا ورگ ہے اتینت پچھڑا جگہ ہے تو اس کو اسپیشل درجہ دے کر اوپر لائے جائے تو اس طریقے کے کانون یہ آرٹیکل جو ہے ایسے دنویسی صاحب نے اٹھایا اور اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا اور جس اچھے انداز میں پیش کیا وہ قابل تاریف تھا اور نہ صرف وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا بلکہ ان کے جیتے ہوئے جو ایمیلے ہیں جناب کمرون ہودہ صاحب انہوں نے بھی بیہار اسمبلی کے اندر جو ہے ویدھان سبا کے اندر جو اس بل کو رکھا حالانکہ دربھاگی یہ ہے کہ زیادہ جو کاریکال ہے وہ کرونا کی وجہ سے نیلمبیت رہا اور بھی کئی سارے ریزنس کی وجہ سے زیادہ اٹینڈ ہوا نہیں جب سے انہوں نے جیتا پچھلے سال سے انیس سے ان کو جیت ملی تھی اندر ہر کسی کی زبان پر ہے ایم ایم کو جو جانتے ہیں جو ان سے جلڑ ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ 371 کے جو ہے وہ لاغو ہو سیمانجل کے اندر جس طریقے سے پچھڑا ہے وہاں پر تاکہ وہ آگے آ سکے اور یہی ریزن ہے کہ وہاں کے بہت سارے لوگ جو ہے ان سب کو چھوڑ کر اپنا اپنا جو پارٹی تو ان کو چھوڑ کر چاہے وہ جعویر صاحب کی بات کیجائے جہانگیر صاحب کی بات کیجائے محبوب صاحب کی بات کیجائے سیری رامشوار مکھا جی کی بات کیجائے کنچن دیوی کی بات کیجائے ایک لمبی فہرست ہے اور اس فہرست ہے کہنے ہر کوئی اس میں دلیت بھی ہے اس میں مسلمان بھی ہے اس میں دوسرے ورگ کے لوگ بھی ہے سب کوئی جوائن کر رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ اس طریقے کی جو ہے اس باتیں جو ہے ایم ایم کے زبان پر ہے اور یہ جو مدہ ہے اور یہ جو پوائنٹس ہے یہ بہت بڑا پوائنٹس ہے اور اس سے جو ہے نہ صرف سیمان جل کے اندر بلکہ پورے بیہار کے اندر جو ہے ایم ایم کا ڈنکہ بس سکتا ہے لوگ کے اندر ایک امید جگہ ہے اور اسی امید کی وجہ سے ساید ایم اتنا زیادہ پوپلر اور اتنا زیادہ ایم کے فولوورز بنتے جا رہے ہیں دے بائی ڈے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ بل لاغو بھی ہوگا یا صرف لوگوں کو بھرول باتیں کر رہے ہیں یا صرف ایسی زبانی جنگ کے ہی ذریعے ختم ہو جائے گا سوال یہ ہوتا ہے کیا بیہار کے لوگ اس کو امید کریں گے اس چیز پر بھروسہ دلا پائیں گے بیہار کے لوگ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایم ایم کے کچھ ویدھائک اسیمالی کے اندر نہیں پوچھتے جب تک ویدان سبا کے اندر نہیں پوچھتے یا جب تک ایم ایم کے جو اس طریقے کے بات کرنا والے ایسے لوگ وہاں پر نہیں پوچھتے ویدان سبا کے اندر شاید تب تک شاید یہ مشکل ہو سکتا ہے یہ بات الگ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس دنویج سب بار بار یہ آواز اٹھائیں گے یہ بات الگ ہے کہ اگر اکات ایم ایم ہوں گے وہ بھی آواز اٹھائیں گے لیکن شاید اتنا پور انداز میں اتنا زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا ایک ماس میں number of ایم 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 ایز زیادہ نہیں اٹھائیں گے تو تب تک یہ شاید possible نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ایم بار بار اس چیز کو ایسا زلانے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں زیادہ مد دو لیکن اتنا دو کم سے کم پندر بیس دو تاکہ ہم دکھا سکے کہ ہمارے اندر کتنی قابلیت ہے اور ہم کیا سے کیا کر سکتے ہیں اور یہ بڑا مدہ ہے یہ اچھا پوائنٹس بھی ہے کیونکہ یہ اس پوائنٹس سے پورے بیہار کے اندر ہی نہیں یہ تو لوگوں کے ہی ہاتھوں میں چھوڑ دیا جائے لوگ کس کو سپورٹ کریں گے لوگ کس کو جتائیں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ صحیح معنی میں بدلنا چاہتے تو اچھے لوگوں کے ضروری ہے پڑھے لکھے لوگوں کے ضروری ہے آپ کم پڑھے لکھے لوگ کو اتنا زیادہ پتا بھی نہیں ہے زیادہ لوگ کے بارے میں کونسٹیٹویشن کے بارے میں اور بھی دیگر چیزوں کے بارے میں شاہد اتنا نولیج نہیں ہو پاتا جتنا ایک پڑھے لکھے لوگ کو ہوتا ہے اس لئے اچھے لوگ کو اچھے لوگ کا راج نیتی مانا بہت ضروری ہے امید ہے یہ پسند یہ ویڈو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کیا کہتے ہیں 371K کے بارے میں کتنا زیادہ ضروری ہے یہ بیہار کے اندر سیمانچل کے اندر کونسٹیٹویشن میں بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ٹوڈیو میں تھانکیو جہی نکھ